اسلام علیکم ایرے ون ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین آج یہاں پہ میں بنا رہی ہوں برس کھوچ گھرمہ پورنگ آپ اس کو ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو 200 ml whipped cream ہم نے لینی ہے آپ کو کبھی بھی جب آپ نے whipped کرنا ہوتا ہے میں ہمیشہ اپنے ہر ولوگ میں بتاتا ہی جس میں میں whipped cream یوز کرتی ہوں کہ آپ اس کو پہلے اچھی طرح 15 minute کے لئے فریزر میں رکھ لیں تاکہ وہ اچھی طرح چھل دو وہ بہت اچھے طریقے سے whipped ہو جاتی ہے سو تھوڑی دیر کے لئے آپ نے low speed پہ یہاں پہ اپنے whipped کرنا ہے اس کے بعد آپ نے sugar add کرنی ہے ڈیریکٹ شگر ایدنی کرنی پھر آپ نے cream جو ہے وہ اچھی whipped نہیں ہوگی سو یہاں پہ آپ نے 3 table spoon جو ہے وہ sugar کے اید کرنے ہیں کوئی بھی sugar آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر fabriant related use سو کیوں میں یہاں پہ تو آپ نے اس و جائے سے تھوڑی یوز کرنی ہے کیوں کہ ہم نے اس کے اندر caramel sauce بھی یوز کرنی ہے اور ہم نے اس کو کیک کے اوپر لگانے اور کیک بھی آپ کو بتائے ونیرہ کیک جو ہوتا ہے لیٹی کافیлюсی ہے اس و جائے سے شگر آپ نے تھوڑی سی کام ہی یوز کرنی ہے کریم کا جو ٹیکسٹر ہے وہ وہ بہت زیدہ آپ نے THIKنی کرنا ہے تو ان بیٹوین آپ اس کو سائٹو سے سکریپ بھی کرتے رہیں تاکہ ایونلی ساری جو ہماری کریم ہے وہ ویڈ ہو سو تھوڑی در آپ نے کریم کو اور فیپ کرنا ہے اور اب آپ نے اس کے اندر کرامل سوس ایڈ کرنی ہے یہ وہی کرامل سوس ہے جو ہم لوگا نے لاس فلوگ میں بنائی تھی اور میں نے یہ ایک رات پہلے بنا کر رکھ دی تھی آپ دیکھیں اس کو فریج میں رکھنے کے بعد یہ تھوڑی سی اور تھک ہو گی ہوئی ہے کیونکہ جب تھی ہماری ہوتی ہے карامل سوس وہ یہ تھوڑی سی رنی ہوتی ہے تھنڈا مقبول کی خوبصوز maar Ugh تو آپ اس کو بہت زیادہ پہکری کے اپنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کارامل سوس ہماری کرنی کہ کارامل سوس آپ نے اس کے آنڈر 3 صف ایک کرنی ہے اور اکر آپ کو گھر کا بہت زیادہ فریور ٹھا بھی اور آیڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی کرائیں بڑھو چکی ہے اور یہاں پہ ہم لوگہ بنا رہے ہیں میٹسچر اور میں چیزیں یہاں پہ ساری اپنی کٹھی کر رہی ہوں اور یہاں پہ کرمل سوز جو آپ کی بچکی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں اپروکسیمٹلی آپ نے اس کے اندر 4 to 3 ٹیبل سپون جو ہیں کرمل سوز کے ایڈ کرنے اور اس کے اندر آپ نے حاف کپ جو ہے ملک ایڈ کر لیں کھولڈ ملکی آپ نے یوز کرنا ہے وارم نی یوز کرنا آپ نے کیونکہ ہماری کریم جو ہے وہ آرڈی کھولڈ ہے تو کوئی بھی چیز آپ نے اس کے اندر گرم نی یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ نے 1.5 ٹی سپون جو ہے انسٹن کافی کا یوز کرنا ہے انسٹن کافی اس لیے بہت زبردست اس کا فلیور رہتا ہے کرمل کے ساتھ تو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر کے تو رکھ لیں اس کو تھوڑا سا آپ زیادہ دیر مکس کرنا پڑے گا کیونکہ جو کافی آپ کو پتا ہے کہ وارم ملک کے اندر بہت اچھی مکس ہو جاتی ہے اور کھولڈ ملک کے اندر تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے مکس ہونے میں یہاں پہ میں نے ونیلا کیک لیا ہے آپ کوئی بھی کیک یوز کر سکتے ہیں لیکن ونیلا کیک کے ساتھ اس کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے میں یہاں پہ پاؤنڈ کیک یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ونیلا کیک اور ونیلا کیک ہی آپ نے اس طرح پیسیز کر لینے ہیں اور آپ نے اپنی اس کیا بھی ٹرے کے اندر اس کو ایسے ठladı کاکہ آپ کو آسانی رہے ہیں آپ ایک ایک سلایس اٹھائیں اس کا اور اس کو ڈپ کریں ��ا کیا کہ ایک لے آپ کی اسے ٹ�ے کی ہے کسی بھی ٹرے کے اندر اس کو سیمبل کر سکتے ہیں ای ریکمیند کہ آپ اس کو گلاس ٹرے کے اندر کریں کیونکہ بہت زبردست اس کا لکاتا ہے نظر آرہا ہوتا ہے کہ ایک لیئر آپ کی کی ہے اور سیکنڈ لیئر آپ کی کی ہے بہت زبردست مطلب جو ڈیزرٹ آپ کا ہو ریڈی ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے ساری جو آپ کے سلائسیز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈپ کر کے اس کو اسیمبل کر کے تو باقی جو مکسٹر آپ کا بچ جائے گا آپ نے وہ بھی اس کے اوپر پور کر دینا ہے سارا جو کیک ہے ہمارا پاؤں کے وہ جو ریسٹ آف مکسٹر ہے اس کو اچھے طریقے سے سوک کر لے گا یہ بہت ہی ایزی اور جلدی بنے والی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس بنیلا کیک نہیں ہے آپ اس کو وائٹ بریکٹ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں وائٹ بریکٹ کے جو سائیڈز ہیں آپ ان کو کات لیں اور میڈل پارٹ جوس کا آپ اس کو سوک کر کے ایزیلی بنا سکتے ہیں لیکن کیک میں اس کا فلیور ایکسٹر وگینزا آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے کارمل بنایا یہاں پہ بہت ایزی ہے آپ اس کو کسی بھی پین کے اندر 3 ٹی بل سپون شگر ایٹ کریں اس کو ملٹ کریں لو فلیم کے اوپر جیسی آپ کی شگر ملٹ ہو جائے اس کے اندر آپ نے 1 ٹی بل سپون جو ہے بٹر ایٹ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا سٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو نٹس ہیں ان کو ایک الائدہ سے پیٹ کے اندر چوب کر کے رکھ دینا ہے اور جو کارمل آپ نے سوس بنائی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے مینز آپ کے جو چوب نٹس ہیں وہ اچھی طریقے سے کور ہونے چاہیے اس سوس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ ایسے ہارڈ ہو جائے گا آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لئے جب یہ ہارڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو ایزی لی آپ کی پلیئر سے چھوٹے 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 سے اس کے پیسیز کریں یہ جو آپ کے نٹس ہیں کرمل کے پیسیز آپ نے چھوٹا چھوٹا سا ایسے کسی بھی چیز کے ساتھ آپ بریک کر سکتے ہیں میں یہاں پر رولر یوز کر رہی ہوں تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو توڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم لوگ نے یوز کرنے ہیں ہماری جو کریم ہے اس کے اندر بھی ایڈ کرنے اور باقی ہم لوگ نے اس کو گارنشنگ کے لئے اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اور اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور ڈیزرٹ کے اندر یہاں پر میں ہاف جو ہے مطلب ہاف سے تھوڑے سے کم میں کریم کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور باقی جو ہے وہ میں سائٹ پر ہف دوں گی گارنشنگ کے لئے کریم آپ کی ٹھندی ہونی چاہیے یہاں پر ہمارا کےک جو ہے وہ ریڈی ہے پروپر مطلب سوک ہو چکا ہے ہم نے جو بھی مکسر اس کے اوپر ڈالا تھا تو یہاں پر آپ نے کریم کو اچھے طریقے سے ڈال کے تو اس کو پروپر سپریڈ کرنا ہے اس کے اوپر ایڈی سپریڈ کرنا ہے آپ نے اس کو تاکہ ہمارا مطلب ایک پروپر لک آئے آپ کی کریم کی بہت زیادہ پریسنگ کرنا آپ نے اس کو بس اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے کریم کو ٹھیک ہے کریم کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے ہم نے کیرمل سوس بنائی تھی سکتے ہیں یہ دیکھیں جو جار ہم لوگوں نے بنایا تھا لاس فلوگ میں تو وہ مطلب آپ کے ان چیزوں کے کام آ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو آئسکرین کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں انسٹن کوئی بھی ڈیزرٹ آپ نے گھر میں بنانا ہو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کسی بھی چیز کے اندر یوز کرنے کو تو سمپل آو بنیلا آئسکرین کے اوپر ڈال کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا پھر آپ جو گرین ایپلز ہیں چھوٹی چھوٹی سلائسیز کریں اور اس کے اوپر ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے ایپل اینڈ کھرمل سوس جو ہے ٹرائز رو کیجے گا اور یہاں پہ میں اس کے اوپر ڈیزائنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور سپون کے ساتھ ہونی رہی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس ریل ڈیزائن اس کا کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے توپک لیا ہے تو آپ کوئی بھی پوائنٹی چیز لے لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو ایسی ڈیزائنگ کر لیں تو میں یہاں پہ اس کی ڈیزائنگ کر دیو توڑے مطلب آپ کا ڈیزرٹ جو ہے اس کا لکھ اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ بنا رہے ہیں بڈرسکوچ پوڈنگ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو کرمل ہے بڈرسکوچ کھرمل پوڈنگ بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا یہاں پہ جو کرمل سوس کے ساتھ وہ اچھی لگے گی اور اینڈ پہ آپ نے جو ہم نے مجھے اس طریقے سے اچھا لگا تھا سائٹس پر رکھنا تو اس طرح سے میں نے اس کی سائٹی جو ہیں وہ کور کر دی اس کے ساتھ یہ بہت ایزی اند قویق بننے والی ریسپی اور ہر گھر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کوئی اتنی سپیشل چیز اس کے لئے بائے نہیں کرنی پڑتی بہت زبردست کسیم کا یہ ریزرٹ ریڈی ہوتا ہے اور اس میں جو کافی کا ہنٹ آتا ہے وہ بہت آت کلاس ہوتا ہے یہاں یہاں ہوتا ہے ریزرٹ یہ ہے اید اید چیز اس کے لئے بہت آتا ہے مسئلہ یہی چیزیں ہوتا ہے آپ کو در در دور کرنے کی مشکل کر رکھیں اللہ حافیز موسیقی